بسم اللہ الرحمن الرحیم جہلم شہر بھی کہا جاتا ہے آج ہم جہلم شہر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جہلم درہہ جہلم اور جیٹی روڈ کے سنگم پر واقع ہے جہلم دو لفظوں سے مل کر بنا ہے یعنی جل کا مطلب پانی اور ہم سیمراد میٹھے کو کہتے ہیں یعنی جہلم کا مطلب ہے میٹھا پانی دریا کے دوسری جانب سرائل مگیر نام کا قصبہ جو مغلیہ دور کی یاد دلاتا ہے بابر، ہمائیوں، اکبر، جہانگیر شہنشاہ الہین شہرشاہ سوری کے روڈ جنرلی سڑک پر واقع سرائل مگیر اپنی ایک پیچان رکھتا ہے جہاں ملٹری کالج جیلم واقع ہے جسے بریٹش دور حکومت میں قائم کیا گیا بریٹش دور حکومت میں جہلم کے این وست میں ایک چرچ بھی قائم کیا گیا اٹھارہ سو ساٹھ جیٹی روڈ ان دونوں عبادیوں سے گزرتا ہے جہلم کے اہم مقامات میں تاریخی کلیر اتاس ٹلہ جوگیاں سالٹ رینج اور منگلہ ڈیم واقع ہے یہاں ایک گولف کھیلنے کے میدان بھی ہے جہاں قومی گولف ٹورنامنٹ منعقد ہوتے ہیں جہلم کے لوگ فوج کی ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں جہلم شہر کے ساتھ آرمی کی ایک بہت بڑی چھاونی ہے جہاں ہمارے سپاہی ہر وقت ملک کی حفاظت کے لیے موجود ہیں ضمیر جعفری کرنل ممند خان کی کتاب بے جنگ آمند کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اگر گھروں کے اوپر اشعار لکھنے کا رواج ہوتا تو جہلم کے ہر گھر کے دروازے پر نظیری کا یہ مصرہ ضرور کندہ ہوتا یہ فارسی کا شعر ہے کسے کے کشتہ نہ شد از قبیلہ مانیست جس کا مطلب ہے جو قتل نہیں ہوا اس کا میرے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ یہاں کے لوگ فوج میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں انیس سو پہنسٹھ اور اکتر کی جنگ میں بہت سے فوجیوں نے جامع شہادت نوش کیا اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جھیلم سے تعلق رکھتے تھے اٹھارہ سو انچاس میں برطانوی فوج پنجاب میں داخل ہوئی اور یوں جھیلم ان کی عملداری میں آ گیا برطانوی دور میں جھیلم میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی یہاں ایک بہت بڑی چھامنی تعمیر کی گئی اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ہسپٹل بھی تھا اٹھارہ سوٹے ہاتھتر میں تاریخی ریلوے پل درہ جلم کے اوپر بنایا گیا جو آج بھی قائم ہے اور اس کے اوپر ٹریفک روان دوان ہے اس کے بل مقابل درہ جلم کے اوپر ایک اور پول بنایا گیا ہے جو جیٹی روڈ کو ملاتا ہے اور مین ٹریفک اسی پہ چلتی ہے اور جو پرانا پول ہے اس کی حالت بلکل ٹھیک ہے اس کے اوپر ریلوے کا ٹریک بھی ہے جس کے اوپر ٹرین ابھی تک روان دوائیں اور چھوٹی ٹریفک موٹر سائیکلز اور چھوٹی کاریں وغیرہ یہ اس کے پول کے اوپر سے اب بھی گزرتی ہیں اسی طرح برطانوی اہد میں جہلم میں مختلف گرجہ گھر بنائے گئے کیا میں پاکستان کے بعد شہر کی ہندو عبادی بھارت شفٹ ہو گئی اور مہاجرین ان کی جگہ عباد ہو گئے انیس سو اکتر کی جنگ جہلم اور زلہ جہلم کے لیے ایک دکھ برا واقع تھا جہلم کے ہزاروں جوان مشرقی پاکستان میں شہید ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں جنگی قیدی بھی تھے مرشللہ حکمرانوں کے غیر جمہوری فیصلوں نے نہ صرف مشرقی پاکستان کو ہم سے الادہ کیا بلکہ جہلم کو بھی غمغین اور عشق بار کر دیا ماں کے بیٹے بہنوں کے بھائی بیویوں کے شہر اور بچوں کے باپ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئے ان کے گھروں میں لگی ان کی تصویریں اور ان کے عزیزوں کے دلوں میں ان کی یادیں اب بھی موجود ہیں جو انہیں اداس کرتی رہیں گی انیس سو بانوے میں درہ جہلم آئے سلاب بھی جہلم کے لوگوں کے لیے ایک علمیہ تھا اس کے بعد حکومت پاکستان نے جہلم اور درہ جہلم کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا جو جہلم کے سلابی پانی کو جہلم میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جہلم شہر کے لیے کیونکہ جہلم شہر دریا کے بالکل کنارے پر واقع ہے جب بھی درہ جہلم میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ جہلم شہر میں داخل ہو کر لوگوں کے گھروں کو ان کی پراپرٹیز کو خراب کرتا ہے تو یہ جو بند باندھا گیا ہے یہ حضرت جہلم میں ایک تاریخ چھپی ہے یہاں ایک طرف کلہ رتاس شہر شہ سوری کی یاد دلاتا ہے تو دوسری طرف ٹلہ جوگیاں اپنی پوری ابوتاب کے ساتھ کھڑا ہے بیگو والا سے شروع ہو کر کلہ باگ کو چھونے والا کوستانی نمک نمک سے سکندر آزم کی یاد آتی ہے کہ کس طرح اس کے گھوڑوں نے جلال پور کے قریب پتھر چاٹ کر نمک درافت کیا تھا آج کھیوڑا کی کان کا شمار دنیا میں نمک کی دوسری بڑی کان کے طور پر ہوتا ہے یہ قبل مسیح کا قصہ ہے مگر اس درطی کے عظیم پنجابی سیاستدان شاعر افضل احسن لندہوہ نے جہلم کے سیاسی روک کو شاندار نظم شیشہ ایک لشکار دو میں جمع کر دیا ہے افضل احسن لندہوہ کے نزدیک جہلم نے دو بڑے سیاسی سپوت پیدا کیے ایک راجہ پورس اور دوسرا چودری الطاف حسین جہلم کے شیشے کے یہیں دو رشکارے ہیں راجہ پورس کے مقابلے اور آتھیوں کے قصے اس کی تاریخ ایک بڑی لمبی تاریخ پھر کبھی اس پہ ویڈیو بنائیں گا پچاس کی دہہی سے نوے کی دہہی تک سیاستدان مقرر قانوندان اور شاعر چودری الطاف حسین کی سیاست سب کے سامنے رہی انہوں نے آندھیوں میں چراغ سمیت کئی یادگار کتابیں لکھی وہ انیس سو چھپن میں کم ترین عمر میں رکنے اسمبلی بنے محترمہ مادر ملت فاطمہ جناہ کا برپور ساتھ دیا میاں ممتاز دولتانا اور فیض امد فیضی سے یارانا رہا ویورز جہلم کی مٹی سے سیاست اور ذہانت بولتی ہے ہمسایہ ملک بھارت کے دو وزرع اعظم جن کا تعلق جہلم سے تھا راویان اندر کمار گجرال کا تعلق جہلم شہر سے تھا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جبکہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جہلم کی تحصیل چکوال کے گاؤں گہ میں سردار گرمک سنگھ یہاں پیدا ہوئی مگر منموہن سنگھ دینہ اور جہلم کے درمیان ایک قصب کالا گوجرہ میں تعلیم آسل کرتے رہے جہاں جہاں منمون کے نانا کا گھر تھا پھر قائد عظم کے قریبی ساتھی راجہ غزنفر علی خان کا تعلق بھی جہلم سے تھا اس کے علاوہ وفاقی کابینہ میں اور بہت سے ہر دل عزیز نام جیسے چودری شہباز حسین اس وفاقی کابینہ کا حصہ رہے آج کی وفاقی کابینہ میں ان کے بانجے فواد چودری لا جواب شخصیت ہے موجودہ سیاست میں ذہین ترین اور ٹھیکے کھلاڑی کے طور پر فواد چودری نے خود کو منوایا ہے ان کو جس شعبے میں بھی وزارت ملی انہوں نے اپنی محنت اور ذہانت سے اس کو کھڑا کر دیا اور مقبول بنا دیا پھر فواد چودری کے قزن اور چودری حلطاف حسین کے فرزن فرق حلطاف قومی اسمبلی کے رکن ہے پیپلز پارٹی کے بہت مشہور ہونے والے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر غلام حسین کا تعلق بھی جیلم سے تھا اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر غلام حسین ایک بہت بڑی شخصیت تھے میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں وہ لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے تھے اور اکیلے آتے تھے ایک دفعہ مجھے گلی میں اکیلے ملے تو مجھ سے کسی کے گھر کا پتہ پوچھا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بغیر گوڈز کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے آتھ میں ہے تو وہ نڈر گھما کرتے تھے بہت بڑی شخصیت تھے پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے اس کے علاوہ نواب زادہ اکوال مہدی اور راجہ افضل بھی بڑا عرصہ جہلم میں سیاست کرتے رہے ملکی سیاست میں جہلم کا ایک اہم حوالہ ان دونوں شخصیات کے راجہ افضل اور چودری ہلتاو خاندان حضرات جہلم لکھاریوں کی سرزمین ہے یہ بہادروں کی درتی ہے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کالا گوجرہ ہی کا تو تھا جبکہ جنرل آصف نواز جنجوہ چکری راجگان کا رہشی تھا میجر محمد اقرب شہید کا تعلق بھی جہلم سے ہی ہے یہ ہمارے لئے ایک فخر کی بات ہے فواد چودری کا کہنا کہنا سچ ہے کہ زلہ جیلم کے قبرستان شہدہ کی قبروں سے بھرے ہوئے یہ سب دھرتی کی محبت میں شہید ہوئے لیکنے والوں کی پہر استبیل ہے گلزار سے لے کر درشن سنگھ عوارہ زمیر جحفری سے علی عباس جلال پوری جوگی جہلمی سے لے کر تنویر سپرا کی ترقیف سندی کو سامنے رکھو افتاب اقبال کرنر محمد خان منیر جہلمی انجم سلطان شہباز غافر شہزاد ڈاکٹر محمود احمد چکتائی ایوب سنگیا آتف توکیر احسان سیگل اور بہت سے جہلم کے سپوت بھارت کی فلم اور سیاست کا اہم نام سنیل دت جہلم کے قریبی گہوں اور خورت کرینے والا اس کے بیٹے سنجے دات نے بھی خوب نام کم آیا ویورس ویڈیو بہت لمبی ہو گیا لیکن جہلم کی تاریخ ابھی مکمل نہیں ہوئی کبھی پھر اس پہ بولوں گا چک عبدالخالق سے تعلق رکھنے والے لوگیت لونگ گواچہ کے خالق زمیر جعفری ان کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناوں گا پھلال آپ کے لیے گلزار کی شہری خوبصورت شہری ذکر جیلم کا ہے بات ہے دینے کی ذکر جیلم کا ہے بات ہے دینے کی دینہ کا مطلب وہ دینہ شہر ذکر جیلم کا ہے بات ہے دینے کی چاند پکھراج کا رات پشمینے کی کیسے اوڑے کی اوڑی ہوئی چاندنی کیسے اوڑے کی اوڑی ہوئی چاندنی رات کوشش میں ہے چاند کو سینے کی شکریہ 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 بد Neil کیسے ی موسیقا 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 موسیقا